اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے آئی سی ایس ٹیٹ کے بارے میں آج کی ویڈیو میں جو ہم اہم باتیں ڈسکس کریں گے جو کہ سٹوڈنٹس کے سوالات بھی پوچھے گئے ہیں پہلا سوال یہ تھک ہے سر کیا آئی سی ایس ٹیٹ کے بعد سیئے کر سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو پہ آئی سی ایس ٹیٹ کر لینے کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں جس میں ہم موف کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ آئی سی ایس ٹیٹ کر لینے کے بعد اگر جابز میں اپلائے کرنا چاہیں تو مطلب ہے کہ ہمارے لئے وہ کون کون سے ایمپلائیمنٹ ایریا آ جاتا ہے جس میں ہم جابز کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں نمبر فور پہ ہم ڈسکس کریں گے آئی سی ایس ٹیٹ کر لینے کے بعد کون کون سے میجرز ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں جس میں ہم اڈمیشن لیں تو کل کو ہمارے لئے جاب تلاش کرنا آسان ہو ڈیو سنوز آپ کا پوچھا جانے والا پہلا سوال یہ کہ کیا آئی سی ایس کے بعد سی اے میں اڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس کا انصر ہوگا یس آپ آئی سی ایس کے بعد آئی سی ایس ٹیٹ کے بعد آپ سی اے کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے الیجی بھل ہیں اور آپ کے آئی سی ایس ٹیٹ میں کم از کم ففٹی پرسنٹ نمبر ہونے ضروری ہیں آپ کے سیکنڈ ویزن ہونا ضروری ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ آئی سی ایس ٹیٹ کر لینے کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں جس میں ہم داخلہ لے سکتے ہیں دیکھیں آپ نے آئی سی ایس ٹیٹ میں میٹھ کا سبجک پڑھا آپ کل کو بی ایس میٹھ کر سکتے ہیں آپ نے آئی سی ایس ٹیٹ میں سٹیٹ کا سبجک پڑھا آپ کل کو مطلب ہے کہ بی ایس ٹیٹ کر سکتے ہیں ایک ترتیب میں آپ کو تمام ڈگریز پروگرام بتایا آئی سی ایس ٹیٹ کے بعد آپ بی ایس سی ایس کر سکتے ہیں آپ بی ایس آئی ٹی کر سکتے ہیں بی ایس آفٹر انجین نہیں کر سکتے ہیں آپ بھی اس ڈیٹا سائنس کر سکتے ہیں اور ڈی ایسونس آپ کمپیوٹر کے لیٹیڈ جتنے ڈگریز پروگرام سی ایس اور آئی ٹی کے لیٹیڈ جتنے ڈگریز پروگرام آجاتے ہیں آپ تمام میں اڈمیشن لینے کے لیے علی جی بھل لیں آپ آئی سی ای سٹیٹ کر لینے کے بعد کل کو ڈی ایسونس سی اے کر سکتے ہیں اے سی سی اے کر سکتے ہیں آپ بی بی اے کر سکتے ہیں بی بی آئی ٹی کر سکتے ہیں بی ایس بینکنگ اینڈ فینانس اکانٹنگ اینڈ فینانس بی بی ای اونر بی کم اونر ان تمام ڈگریز پروگرام میں میس کومرس کے رلیٹڈ جتنے بھی ٹو یئرز فور یئرز ڈگریز پروگرام میں آپ تمام میں داخلہ لے سکتے ہیں آئی سے سٹیٹ کر لینے کے بعد آپ پل کو لاہ کر سکتے ہیں آپ بی ایس کریمنالوجی کر سکتے ہیں بی ایس پوریزم اور ہسپیٹلٹی منجمنٹ کر سکتے ہیں آپ پل کو بی ایس ماس کوم بی ایس جنرلیزم وغیرہ ان تمام شوہوں موو کر سکتے ہیں آپ پل کو بی ایس فلم اور ڈراما انڈسٹری بی ایس فلم پروڈکشن بی ایس فوٹوگرافی بی ایس انیمیشن وغیرہ ان تمام ڈگریز پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں آپ آئی سے سٹیٹ کر لینے کے بعد بی ایس انگلیش بی ایس اردو بی ایس آرابک بی ایس چینیز بی ایس پرشن وغیرہ جتنے لینگویجز کے لئے ڈگریز پروگرام میں آپ تمام میں داخلہ لے سکتے ہیں آپ پل کو بی ایس آئی آر کر سکتے ہیں آپ بی ایس ٹشالوجی کر سکتے ہیں آپ بی اس کریمنالوجی کر سکتے ہیں آپ پل کو ڈی ایس بی ایس ایڈوکیشن بی ایس سپیشل ایڈوکیشن اور اس کے بعد بی ایٹ آرنو وغیرہ ان تمام ڈگریز پروگرام میں اڈمیشن کے لیے آپ الیجیبل ہوتے ہیں میس کمپیوٹر سائنسز کے ریلیٹڈ انگلیش لینگوڈ کے ریلیٹڈ اور اس کے بعد آپ کا جو کومرس کے ریلیٹڈ اور جتنے اس کے ریلیٹڈ ڈگریز پروگرام میں کم از کم آپ کے پاس کوئی 200 پلاس 2 years 4 years 5 years ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں جس میں آپ آئی سی اسٹیٹ کے بعد داخلہ لے سکتے ہیں تیسرے نمبر پر سوال یہ تھا کہ آئی سی اسٹیٹ کر لینے کے بعد اگر ہم جابز کے لیے اپلائے کرنا چاہیں کون کون سا ہمارے لیے ایریا جاتا ہے پنجاب پولیس آرمی نیوی ائر فورس وابڈا نادرا جوڈیشنی ڈپارٹمنٹ جہاں جہاں انٹرمیڈیٹ بیس پر بارہ کلاسوں کی بنیاد پر جہاں جہاں جابز آفر ہوتی ہیں تمام جگوں پر آپ آئی سی اسٹیٹ کر لینے کے بعد جابز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے آئی سی اسٹیٹ کر لینے کے بعد وہ ڈگریز پروگرام جن کی اہمیت اب بھی ہے اور آنے والے دور میں برے گئے سب سے پہلے سی ایس اور آئی ٹی کے ڈگریز پروگرام بی ایس سی ایس بی ایس آئی ٹی بی ایس سوفٹری انجینیور مطلب یہ والے وہ ڈگریز پروگرام کے جن کا سکوپ اب بھی ہے اور آنے والے دور میں برے گئے لیکن یاد رہے نہ صرف ڈگریز پروگرام بلکہ سکل کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے آپ کے پاس سکل ہوگی تو یہ ایریا یہ ڈگریز پروگرام کر لینے کے بعد جابز آپ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر ایک کومبرس کے فلڈ میں جانا چاہے تو ڈیو سولنس آپ سی اے سی اے کی ویلیو پہلے بھی تھی اب بھی ہے اور آنے والے دور میں بھی رہے گی سی اے کر لینے کے بعد جاب تلاش کرنے میں بہت ہی آسانی ہے اب سی اے کو عام ڈگری نہیں ہے سی اے کے لئے ڈیلی کا کوئی ساتھ آٹھ گھنٹے چھ ساتھ آٹھ گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے اگر آپ کے میس کے سبجیکٹ میں انگلیش وغیرہ میں ان سبجیکٹ میں اگر آپ کے گریپ پہ یہ سبجیکٹ ساپ اچھی طرح سا پڑھنا جانتے ہیں اور آپ کی ہیبٹ ہے ڈیلی کی کوئی ساتھ گھنٹے پڑھنے کی تو پھر آپ سی اے کے فلڈ میں آئیے گا سی اے کے بعد جابز کی آسانی ہے تیسرے نمبر پہ اگر آپ مطلب کے کل کو یہ لاکھ کرنا چاہتے ہیں آپ کا شعبہ مزاج یہ ہے کہ آپ لاکھ کریں کل کو آپ کسی مطلب اس کے جنرلیشنی ڈیپارٹن میں بگرہ اس کے ریلیٹڈ تو آپ ایل ایل بی میں ایڈمیشن لیجئے ٹھیک ہے اور فورت نمبر پہ جنرلیزم کے شعبے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں صحافی بننا چاہتے ہیں بی ایس ماسکوہم کر لیجئے بی ایس جنرلیزم اس ڈگری کو کر لیجئے اور آپ اپنے سبجیکٹ پر گریپ حاصل کیجئے آپ کو کرنٹ افیر جنرل نالج بگرہ ہونا ضروری ہے فورت نمبر پہ ڈی ایسپلینٹس جن ڈگریز پروگرام کا سکوپ رہے گا بی ایس انگلیش اور بی ایس اردو ان دونوں ڈگریز پروگرام پر توجہ دیجئے گا اور بی ایس اسلامی سڈی اور ایرابک ان کا سکوپ بھی بڑھ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے آپ کی چھوٹی کلاسس لے کے تمام کلاسس تک اسلامیات اور ترجمہ تلقران کا سبجیکٹ لازمی قرار دیا گیا ہے اس لیے وہاں بھی ضرورت محسوس ہوتی اور یہ ٹیچنگ کے شو بے کے اندر ان کا ہے بی ایس انگلیش اردو اسلامی سڈی اور بی ایرابک وغیرہ اس میں اسلامی سڈی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو اگر آپ بی ایس اردو کو چوز کریں تو آپ کا افسانہ ناول ڈراما پویٹری میس شاہری وغیرہ ان تمام میں انٹرسٹ ہو اسی طرح انگلیش میں آپ جائیں تو اس انگلیش کی گرامر ہے اور باقی انگلیش کے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں تو اس میں آپ کی دلچسپی کا ہونا ضروری ہے میس لینگویج کے ریلیٹڈ جو بھی ڈگری پروگرام آپ چوز کرتے ہیں تو اس کا سکوپ آنے والے دور میں بھی رہے گا سو مطلعہ کہ ہماری آج کی بیڈیو تھی جس میں ہم نے آئی سیس ٹیٹ کے بارے میں بات کی اس کے جو اہم باتیں تھے وہ ٹوٹلی ڈسکس کی ہیں یہ اس وقت ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے اندر یہ سوڈنٹس یہ بیڈیو آئی سے سٹیٹ پر بنائی جا رہے ہیں کہ آئی سے سٹیٹ کے بعد آئی سیس سوری سیئے اور آئی سے سٹیٹ کے بعد کون کون سے شوبے آ جاتے ہیں اور آئی سے سٹیٹ کر لینے کے بعد جابز کون کون سی ہیں اور آئی سے سٹیٹ کر لینے کے بعد اہم شعبے مطلب کون کون سی ہے جس کر لینے کے بعد کل کو جابز بہت سانی ہوتی ہو امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ